اگر آپ اپنے جذبات کا مناسب اظہار کرنے میں ناکام رہیں یا ان کو اپنے لا شعور میں دبا دیں تو نہ صرف جسمانی و ذینی صحت متاثر ہوگی بلکہ آپ اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت اختیار کرنے میں بھی ناکام ہوں گے اور آپ کی طبعی صحت بھی متاثر ہوگی جھوٹ بولنے حسد کرنے ہر وقت غصے میں رہنے دوسروں کو معاف نہ کرنے بدلہ لینے جیسے جذبات احساسات میں جو اوزویاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ جسمانی صحت کو مستقل تباہ کر دیتی ہیں سماجی مہارتیں بھی ایک فن کی طرح ہیں جن کی تکمیل فرد کی کامیابی کی زمانت بن جاتی ہیں بعض تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ پھر ایسے لوگ مسائل سے نبردازمہ ہونے کے لیے مندج ذہن ماونی طریقے اختیار کرتے ہیں مثلاً مذہب کی طرف رابط بنا، معاشرتی امداد، جذبات برقابو رکھنا اور مضبط سوچ اسلامی نظری کے اطابق مشکل حالات و مسائل میں سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے قرآن حقیم میں واضح ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا سبر اور نماز کے ذریعے دعا مومن کا ہتھیار ہے سماجی روابط میں معذرت کا معاونی طریقہ اور درگزر کرنے کی تربیت سماجی تعمل کو خوشگوار اور سہل کر دیتی ہے معاف کرنے کا عمل آپ کے جسمانی صحت کو ان منفی اثرات سے بچا لیتا ہے جو انتقام لینے کی سوچ کے دوران آپ کے عزویہ کو منفی طور پر متاثر کرتا ہے موجودہ ریسرٹ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ مضبط سوچ اور حسن مزہ وہ معاونی طریقے ہیں جو کارکن خواتین کی عمومی صحت پر صحت افضاء اثر چھوڑ جاتے ہیں پاکستانی مسلم معاشرے میں مسائل سے نمبردازمہ ہونے کے لیے مندرزل سماجی مہارتوں اور معاونی طریقوں پر عمل پیرا ہو کر نہ صرف کارکن خواتین بلکہ سب لوگ اچھی ذہنی اور جسمانی صحت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں سچ بولیں نہ ڈر نہ خوف کیلیفونیا میں ہونے والی تحقیق دو ہزار بارہ میں دو گروپ بنائے گئے ایک سچ بولتا اور دوسرا سچ نہیں بولتا نتائج سے بعد ثابت ہوئی کہ سچ بولنے والے گروپ کی صحت زیادہ اچھی رہی چھوٹ بولتے وقت جو ضمیر کو خلش اور ازیادی تبدیلیاں بظاہر نظر نہ آنے والی کار فرما ہوتی ہیں وہ ذہنی اور جسمانی صحت کو بری طرح متاثر کرتی ہیں معاشرے میں بڑھتی ہوئی جسمانی اور ذہنی بیبانی قابل تشویش ہیں ملک میں جاری بد امنی، دھماکے، تشدد، قدرتی آفات، ڈرون حملے اور سیلاب کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی معذوری میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے عوام میں عدم آگئی اور بیداری کی وجہ سے علاج اور بحالی میں مزید مشکلات پیش آ رہی ہیں ہماری صحت کا ذمہ دار کون ہے؟ پہلے لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ محکمہ صحت مریضوں کی صحت کا ذمہ دار ہے پچھلے سالوں سے یہ عام ہے کہ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم اپنی صحت کے ہم خود ذمہ دار ہیں ہم جیسی زندگی گزاننے کا انتخاب کرتے ہیں وہ ہمارے صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں مختلف بیماریوں کی روک تھام اور بیماریوں کے مختلف طریقوں سے علاج کے لیے معلومات حاصل کرنا آسان ہے اگرچہ فلاحی معاشرہ لوگوں کی اچھی صحت کو یقینی بنانے کی بہت بڑی ذمہ داری لیتا ہے پھر بھی اکثر صورتوں میں اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کوئی فرد اپنی زندگی کیسے بسر کرتا یا کرتی ہے اور اپنی صحت کی دیکھ بال کیسے کرتا یا کرتی ہے اچھی صحت بیماری لاحق نہ ہونے سے بڑھ کر ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی صحت کا مطلب بیماری سے بچے ہوئے ہونا ہے دوسرا یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی صحت سے مراد انسان کا مطمئن ہونا اور خوشگوار زندگی بسر کرنا ہے اچھی صحت کی تعریف کے یہ دونوں انداز درست ہیں ایسے معاشرے میں جہاں بیماریاں اور غربت زندگی کا بڑا حصہ ہوتی ہیں وہاں شاید پہلی تعریف درست ہے دوسرے معاشرے میں جہاں اکثر بیماریوں کے خلاف وافر دوائیاں موجود ہوتی ہیں اور سب لوگوں کو ضروری طبیع امداد محصر ہو وہاں اکثر یہ خیال میں اچھی صحت صرف جسمانی اور ذہنی تندرستی سے بڑھ کر ہے تحقیقات سے یہ بات پتا چلی ہے کہ بچے جتنا زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ اتنا ہی کم سوتے ہیں تحقیق دانوں کے مطابق ٹی وی دیکھنے کے ہر ایک گھنٹے کے مقابل رات کی نیند میں اسے دن سات منٹ کم ہو جاتے ہیں گو کہ یہ اپنے طرز کی پہلی تحقیق نہیں ہے اور ماضی میں بھی بچوں کی سکرین کے سامنے زیادہ وقت گزارنے کے مزر اثرات سامنے آئے ہیں امریکہ میں طبیع اطفال سے متعلق تنظیم اسی لیے بچوں کے لیے دن بھر ٹی وی دیکھنے کا ایک سے دو گھنٹہ دورانیا تجویز کرتی ہے نیند کی کمی اور ذہنی صحت کے درمیان تعلق کے باعث تحقیق کے یہ مندر جات سب کے لیے باعث تشویش ہیں بچوں میں نیند کی کمی سے بہت سے مسائل اجاگر ہو سکتے ہیں جس میں سکول میں بری کارکردگی ڈپریشن چوٹ اور مٹاپے جیسے مسائل سرے فہرز